موسیقی اللہ گواہت چھوڑ دے فرمائے یہ مسجد میں باوضو جماعت کے انتظار میں بیٹھنے والا فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں کتنے فرشتے یہ نہیں بتایا لیکن جماعت کا سیگہ ایک ہے نہ دو ہیں اس سے اوپر کتنے ہیں جن سے دعا کرتے ان کو بتا اور دعا کیا کرتے ہیں اللہ مغفر لہو اللہ مرحم ہو اہلا آپ کا یہ بندہ وضو کر کے تیرے گھر میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے ہم آپ سے اتجا کر رہے ہیں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیجئے اس پر اپنا رحم فرمائے بات یہ مجھ سے تو ختم ہونے والی نہیں کچھ ہاں کا پیش کرنے کے لئے آئیے پہلو نمبر دو آسپیکٹ نمبر ٹو اس پہ آتے ہیں اللہ والے ہمیشہ سے ان کی نگاہ میں مسجد کیا ہے سورہ البکرہ آیت نمبر ایک سو ستائیس گھر میں جا کے کھول کے پڑھوی جئے مسجد بنانے میں لگے ہیں باپر بیٹا باپ بطور محسن راج معمار کام کر رہا ہے اور بیٹا بطور مزدور کام کر رہا ہے باپ کون ہے ابو الانبیاء باپ وہ ہے جسے اٹھش والے رب نے اپنا خلیل بنایا اور بیٹا وہ ہے جس کا لقب زبیہ اللہ ہے اور زبان پہ اتجا کر رہے ہیں اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما اور بات یہاں نہیں رکی آیت نمبر ایک سو پچیس سورہ البکرہ میں بیان کیا کہ باپ بیٹے کی ذمہ داری مسجد کے لیے گھر بنانے پہ ختم نہ ہوئی ماہ آیات قصدن اختصار کی وجہ سے نہیں پڑا لیکن حوالہ دے رہا ہوں جا کے چک کر رہے ہیں سورہ البکرہ آیت نمبر ایک سو پچیس فرمایا ابراہیم کی جس کو اپنا خیلی بنایا تھا اسماعیل کی جو زبیہ اللہ تھے ان دونوں کی ہم نے کس نے جواب دو ذمہ داری مقرر کی کیا ذمہ داری تھی ان تحرہ بیٹ یا لطائفین والعاکفین والرکہ اس وجود میرے گھر اس کی اچھی طرح ستھرائی کرنی ہے تواف کرنے والوں کے لیے اتقاف بیٹھنے والوں کے لیے روکو کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے یا رب جو کام سونپا گیا خلیل کو جو کام سونپا گیا ذبیہ اللہ کو علیہ السلام وہ کام کتنا بڑا آئیے وہ جن ایسا اللہ نے اپنی مخلوق میں بنایا ہی نہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مکرمہ سے تشریف لا رہے ہیں ہجت کرتے ہوئے چھپتے چھپاتے ہوئے مدینہ طیبہ کے مضافات میں بنو عمر بن عوف ان کی بستی میں پہنچتے ہیں پیر کے دن ربی الاول کے مہینہ میں وہاں پہنچتے ہیں اور صحیح بخاری میں ہے حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں چودہ دن وہاں قیام کرتے ہیں کتنے؟ بولو چودہ دن کے بعد یسرب جو بعد میں مدینہ بنا وہاں تشریف لے جاتے ہیں ان چودہ دنوں میں جو کام کیے ان میں سے ایک سرے فیرس کام کیا تھا جانے سے پہلے وہاں مسجد تعمیر کر دے اس وقت تعمیر کے جدید وسائل تھے چودہ کہاں سے آئے اور اس وقت آنا وہ ایک مستقل درد اور دکھ کی داستان لیکن اس بستی کو چھوڑ کر یسرب مدینہ طیبہ روانہ ہونے سے پہلے مسجد جات رکھے گئے اور آج امت کو مسجد سبق دے رہی ہے مسجد دیکھو با تم اس نبی کی امت ہو جس نے چودہ دن قیام کے درمیان پہلے مجھے شروع کیا پھر روانہ مدینہ طیبہ پہنچے آسمان نے کیا شاندار منظر دیکھا کہ بڑے دادا ابراہیم اور ان کے بعد اسماعیل کی سنت آسمان دیکھ رہا ہے کہ وہ سنت پھر دہرائی جا رہی علیہ السلام امام ابن ماجہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں پشت نبوی اس کی تعمیر ہو رہی ہے حضرت صحابہ وہ زبیح اللہ کا کردار ادا کر رہے ہیں پتھر مسالہ مٹیریل وہ لے لے کہ آ رہے ہیں اور محمد کریم صلی اللہ سلام کیا کر رہے ہیں وہ اس سے وہ کام کر رہے ہیں جو ابراہیم ان کے بڑے دادا نے بیت اللہ پہ کی رہے ہیں پھر یہ بات روکی نہیں جناب صدیق یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ انہما کو شام روانہ کر رہے ہیں فرما رہے ہیں سنو وہاں جانے کا مقصد مسنو کا بنانا ہے جناب فاروق قسرا کوفا مصر ان کے گورنروں کو خک نامہ دے رہے ہیں کہ ہر بستی میں جہاں اللہ تمہیں اقتدار دے مسجد بنا مسرہ میں کوفا میں کیروان میں تونس میں اور یہاں نہیں بلکہ اس سے آگے اندلس میں سپین میں اور یہاں آپ کے برے سغیر دیبل جو بعد میں کراچی کے نام سے مشہور یہاں اور ہندوستان میں مالی بار میں جہاں اللہ کے غلام کے ابتدائی کام مسجدوں کی تعمیر کا کیا باقی تھوڑے سے وقت میں گفتگو کا آخی نکتہ اور بہت ہی خوف ناک نکتہ گھر میں جا کے سور البقرہ آئل نمبر ایک سو چودہ پڑھ لیجیے تاکہ میں آپ اشیار ہو جائیں جو شخص مسجد میں اللہ کے ذکر سے روکنے کا سبب بنے اور مسجد میں خرابی کرے اس کے یہ دو عذاب دنیا دنیا اور آخر میں لہم فی الدنیا خذ انہی کے لئے اور ترجمہ کرنوں اپنی محدود طاقت کے مطابق ٹھیک ٹھیک کوشش کے بعد غلطی ہو تو اللہ معاف کرمائے انہی کے لئے جو مسجد میں اللہ کی ذکھ سے رکاوٹ بنے مسجد میں خرابی کرے دنیا میں عذاب یہ انہی کے لئے دنیا میں کیا ہے سنگین رسوائی اور آنکھوں والے پذرگ جو بیٹھے ہیں ان کو روک سے پوچھے نہ کہ کہاں کہاں لوگوں نے کیا مسجد میں دنگا فساد اللہ رب العالمین نے جب بھار اور کہاں رب نے دنیا ہی میں انہیں خوب ظلیل کیا کیوں نہ ہو یہ اللہ کا وعدہ اور اللہ اپنے وعدوں میں جھوٹے نہیں فرمایا لہم خز ین فک دنیا ان ہی کے لئے دنیا میں سنگین رسوائی ہے وَلَهُم فِي آخرت عذاب نظیم اور دنیا میں سنگین رسوائی کے بعد معافی نہیں یہ مسجد کا معاملہ ہے اور فرما ان کے آخرت میں بہت ہی بڑا عذاب ہے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو پہلی قسم کے لوگوں میں بنائے پہلی قسم کے لوگوں میں بنائے دوسی قسم کے لوگوں میں نہ ہمیں نہ ہماری نصوں کو نہ ہمارے بہن بائیوں کو اور امت میں سے کسی کو بھی نہ بنائے اور اللہ کہنے سننے کا مقصد یہ ہو کہ ہم سب اٹھیں اس جذبہ کے ساتھ کہ انشاءاللہ رحمان جو ہو چکا سو ہو چکا ہم نے سٹ توڑ کوشش کرنا ہے ایڑی چھوٹی کا زور لگانا ہے مشتوں سے محبت کرنے والوں میں مشتوں سے پیار کرنے والوں میں شامل ہونے والوں میں مشتوں کی خدمت کرنے والوں میں سادشیوں میں فسادیوں میں فتنہ بапا کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا اور سجدہ ہے نفع کی امجہ صاحب اگر فسادیوں میں شامل اس سے پہلے ایمان کے ساتھ اور مسجد کی محبت کے ساتھ موت دے دے رب زجلال گواہ ہے سو سالہ زندگی مسجد میں فساد پیدا کرنے کی کوشش والی اس سے ایک منٹ کی زندگی جو مسجد کی محبت والی ہے مسجد کی محبت والی ہے عرش والا رب گواہ ہے وہ سو سالہ مسجد میں فساد کرنے والی زندگی سے کہیں بہتر ہے اگر ترازو میں ڈالا جائے تو مقابلہ ہی کوئی نہیں اللہ سے آجزانہ 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 ارتجا ہے ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اگر وہ مسجد میں فساد کرنے والے ہیں اللہ ان کو زندہ نہ رکھے نہ ہمیں رکھے نہ ہماری اولادوں پر اللہ زندگی دے مسجد کی خدمت والی مسجد سے پیار والی مسجد سے تعلق والی مسجد کی صفائی والی مسجد کی چاکری والی مسجد کی نوکری والی اے رب زجلال ہم ایسی زندگی سے پنہ مانتے ہیں اپنے یہ بھی اپنی اولادوں کے یہ بھی نسلوں کے بھی بھی یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں نسلوں میں سے کوئی ایسا بدبخت نہ ہو اور یا اللہ جو کوئی کسی وجہ سے یہ بدبختی کر چکا ہے ہماری پہلے آجدانہ اتجا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہدایت دے دے تو آپ وہ ہیں سو آدمی کا قاتل وہ بھی آئے اگر آئے سچے دل سے آپ اس کو معاف کرنے والے ہیں اے اللہ اگر کوئی کسی غلط فہمی سے نادانی سے شیطان کے جھانسے میں اس صفح میں آیا ہے اے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے اور اے اللہ جو اپنی زد پہ اٹا ہے ہر درمی پہ ڈٹا ہے اے اللہ اس کا نام و نشان کوئی ہے اے اللہ بلا استثناء اور بغیر کسی کا نام یہ ہوئے آپ سے اتجا کرتے ہیں جو مسجد کی خیر میں رقاوٹ ہے اس میں شرارت میں شریک ہے اس میں فساد بابا کرنا چاہتا کسی عنوان سے اے اللہ اس کا وجود مٹا دے اس کا نام و نشان ختم کر دے اور اے اللہ ہم میں سے اور پورے مسلمانوں میں سے کوئی ایسا نہ ہو اے اللہ ہماری اس مسجد کو اپنی رحمت سے آباد فرما اے اللہ ہمارے بھائی اور نہا پیارے بھائی چودی نظیر صاحب جنہوں نے اللہ کی توفیق سے اس مسجد کے یہ خدمت کا آغاز کیا اے اللہ ان پر ان کے والدین پر ان کے کمبے پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسا اور اے اللہ ہر ہر بندہ اور آپ جانتے ہیں جس نے اس سلسے میں ان کے ساتھ کسی طریقے سے تعاون کیا اے اللہ آپ کا گھر ہے اور آپ جاننے والے ہیں خدانوں کے مالک اے اللہ کسی کو نہ عجر و سواب سے محروم کرنا اور نہ دنیا میں شاندار بدلہ دینا اور اے اللہ اس کے بعد اس دن سے ہر وہ شخص جس نے پیار کی آنکھوں سے مسجد کو دیکھا اے اللہ اس کی آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام کر رہا ہے اے اللہ جو پیار سے مسجد میں آیا اے اللہ اس کے قدموں کو دو دخ پر حرام کر دے اے اللہ جو پیار سے آیا سجدے کیے رقوع کیا مسجد میں آکے بعد کی پیار سے اے اللہ ایک ایک حرکت پر ایک ایک بول پر ایک ایک قدم پر بے انتہا عجر السواب دے اور دنیا میں اس کا شاندار بدلہ دے اس کی پریشانیوں کو دور فرما معاملات کو صدھار بیماریوں کو رفع فرما اور اے اللہ یہ دعا ہے قیامت کے دن تک آنے والے ہر شخص کے اے اللہ قیامت تک جو شخص اس مسجد کو گنڈی نگاہ سے دیکھے اے اللہ اس کی بینائی کو سلب کروے اللہ جو ہاتھ جو قدم اس مسجد کے خلاف اٹھے اللہ آپ قادر ہیں اور ہمارا تو ایمان ہے کہ قوت کا استعمال افراد کے لئے جائز اللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی دمداری ہے لیکن ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ ہم آپ سے اتجا کا حق رکھتے ہیں آپ سے اتجا کا حق رکھتے ہیں اور بغیر کسی شخص کو معین کیے اے اللہ جو انگلی جو ہاتھ حرکت کرے اس مسجد کی خرابی کے لئے اے اللہ اس ہاتھ کو شل کر دے اے اللہ اس کی حرکت کو ختم کر دے جب تک جیئے دیکھنے والے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے اے اللہ جو اس مسجد طرف برے قدموں سے اٹھے اے اللہ ان قدموں میں جو طاقت ہے آپ کی عطا کی ہوئے اے اللہ وہ طاقت اسے چھین لے چھین لے چھین لے اے اللہ جو پیسہ جو گاڑیاں جو دماغ اس مسجد کے خلاف استعمال ہو اے اللہ وہ گاڑیاں باقی نہ رہیں وہ پیسہ باقی نہ رہیں وہ تیز تررار زبان باقی نہ رہیں اے اللہ دینے والے بھی آپ ہیں چھیننے والے بھی آپ ہیں اور اے اللہ ہم اپنی ذات کے یہ نہیں آپ کے گھر کے یہ فریاد کر رہے ہیں اور اے اللہ ایسے لوگوں میں ہم میں سے کسی کو بھی اور امت میں سے کسی کو برے سے برے دشمن کو بھی شامل نہ کر اے اللہ ہماری تمنا ہے کوئی اس بدعا کی زد میں نہ آئے لیکن جو نہ مرکے جو اسرار کرے فساد کرے پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اہل ایمان کو اور اپنے اس گھر کو اس کی شر سے محفوظ کرنے والے آپ ہیں ہم کمزور ہیں ہماری تدبیر ناقص ہے ہماری صلاحیت محدود ہے اور فنکاری اے اللہ اپنے ہمیں دی نہیں پھرنا اے اللہ ہم اس کو درست ہی نہیں سمجھتے اس کو درست نہیں سمجھتے اے اللہ اسی منحج پر اپنی رحمت سے موت تک قائم رکھے لیکن آپ سے مانگنا اب بھی مانگ رہے ہیں اور موت کے آخری سانس تک آپ سے مسجد کے چاہنے والوں کی خیر مانگتے رہیں گے اور مسجد کے لیے بدخواہوں کے لیے آپ سے اتجا کرتے رہیں گے اے اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا اے اللہ میرے یہ بھائی بذرگ بیٹے اتنی گرمی میں کس طرح مشکت اٹھا کے آئے ہیں یا اللہ یہاں نہ کھانا ہے نہ کوئی ایسے مشروبات ہیں نہ کوئی ٹکٹ دیے جارہے ہیں نہ کوئی نمبرداری ہے اے اللہ میرے گمان کے مطابق یہ آپ کی مسجد کی محبت سے آئے ہیں اے اللہ جو دل آپ کی مسجد کی محبت سے آئے ہیں اے اللہ ان دلوں کے روگوں کو دور کر اے اللہ جو قدم آپ کے گھر کی محبت میں آئے ہیں اے اللہ ان قدموں کو حسبتالوں سے بچا لے اے اللہ حسبتالوں سے بچا لے عدالتوں سے بچا لے تھانوں سے بچا لے ذلت اور رسوائی کے ہر جگہ سے بچا لے اے اللہ سب کچھ کرنے والے تو آپ ہیں اے اللہ میرے گمان کے مطابق دلوں کا حال آپ جانتے ہیں یہ بچے یہ بذرگ یہ بوڑے لمبے عرصے سے ریٹائیٹ بھی ہیں اپنے آرام کو چھوڑ کے تشریف لائے ہیں اے اللہ ان کے بڑھاپے کی قدر فرما اے اللہ ان جوانوں کی اپنی رحمت سے قدر فرما اے اللہ ان بچوں پر شفقت فرما ہر فتنہ فساد سے ہر خرابی سے ہر سادش سے اپنے رحمت سے اس مسجد کو اس طرح نکال دے جس طرح آٹے سے بال نکال دیے جائے اور اے اللہ آپ قادر ہیں اے اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہماری نیک حاجات کو پورا فرما ہماری تمام پریشانیوں کو آپ دور فرما اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما اے اللہ جو فوت ہو چکے ہمارے بذرگ پیارے ان کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے بہنبائیوں کو عیضہ و قارب کو اور سب سے پہلے ہمیں ہدایت عطا فرما اللہ ہمارے گھروں میں دین 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 جاری فرما اور دین کی برکتیں آخرت میں تو ہیں اللہ دنیا میں بھی دکھا دنیا میں بھی دکھا دنیا میں بھی دکھا تاکہ ہماری ایمان مضبوط ہو جائیں اپنی کمزوری کی وجہ سے کم ایمان کی وجہ سے جو کمزوری آتی ہے وہ دور ہو جائے اللہ ثابت قدمی عطا فرما ثابت قدمی عطا فرما ثابت قدمی عطا فرما اہلہ ہمارے ملک پاک کے ذرہ ذرہ کی حفاظت فرما اہلہ ہمارے اہلہ ہمارا وجود آپ کے فضل سے اور ہمارے اس پیارے وجود سے ہے اہلہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک پاک کی ایک ایک چیز کی حفاظت فرما ذرہ ذرہ کی حفاظت فرما اہلہ شیطان بدبخت کہیں مسجد کے نام سے کوئی فتنہ فساد بپا نہ کر پائے اے اللہ ہمارے ملک پاک کی ہمارے ملک کی ہر چیز کی حفاظت فرما اس کی رائی رائی کی حفاظت فرما سعودی عرب کی حفاظت فرما پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما اور جہاں کئی مظلوم مسلمان ہیں ان کی بھربور مدد فرما ظالموں کو ہدایت عطا فرما اور جو اپنے ظلم پہ ڈٹے ہیں پھر ان کو ایسی صدا دے کہ وہ بھی مٹ جائیں اور ان کے ظلم کا نام و شان بھی باقی نہ رہ پائے اے اللہ آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ کے یہ عطا کرنا کچھ مشکل ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ اے اللہ خیر کا کن فرما اے اللہ خیر کا کن فرما اللہ خیر کا کن فرما اللہم اِنَّا نَسْأَلُكْ بِعَنَّا نَشْحَدْ اَنَّا نَسْأَلُكْ بِعَنَّا لَا اِلَهَ سَحْلَى and if you were to run تجعل الحزن سهلا اللہم اصلي محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراہیب وعلى آل إبراہیب انك حمید مجید اللہم ابارِك على محمد وعلى آل محمد كما بارقت على إبراہیب وعلى آل إبراہیب انك حمید موسیقی